اس کو قبول کرلیں اس کو پھر نہیں کہا جائے گا امین شمین وہ تم تحقیق کرو اگر انہوں نے مجھے بڑھا پھر امین شمین نہ کہیں کہ ان کی وجہ سے کہ میں بس اوپر اللہ نیچے شیخ امین ان کی وجہ سے میری وجہ سے یہ میری بھوتی ان کی وجہ سے اپنی ذاتی وجہ سے اپنی ذاتی سے امین شمین لیکن اگر انہوں نے پھر تم کو خیال کرنا چاہیے تم کو ایسا آدمی انہوں نے دے دیا اور نبی کے پیغام تم تک پہنچاتا ہے اور ایسی تفصیل سے بات کرتا ہے کہ پانی اور دودھ علیدہ کر دیتا ہے علیدہ میں نے کر دیا تو نبی کریم کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا اور سوتے جو جاکے دیکھے گا تو ان سے کوئی پوچھ لے تو ان میں یہ بات نہیں ہے نہ تاہر قادری میں ہے نہ قادمی صاحب میں ہے باقی عقیدے میں اچھے ہیں لیکن ان کے دور ہیں ان چیزوں سے کہ لوگوں کو نبی کے قریب اور ان کے رابطے کا طریقہ بتا یہ ان کے پاس نہیں ہے باتیں ان کے پاس ہیں لیکن میرے پاس وہ ہے اللہ میں تم کو نبی کا خدا کی قسم کروڑ قسم اگر تم تین چیزیں کر لو میرے قسم کے بغیر تمہارا نبی کے سرابطہ اور فضا بننی شروع ہو جائیں گی اور آمنے سامنے کی بھی صورتیں شروع ہو جائیں گی تو تمہارا یقین کیسے نہ بنے گا کہ شیخ امین نے شیخ امین نے نبی کا سامنا کرا دیا ہاں تیسے بڑا کیا ہو سکتا ہے باقی یہ تین چیزیں فنا فشے ہو بشے اگر ہو گیا تو تقاضی کرم آ جائے گا اور مجھے انہیں رکھا ہے نہیں رکھا ہے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے اور یہ پوچھنا ہے تو نبی سے پوچھیں کیونکہ نبی کے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور رحمت العالم نے بتا دیں گے لیکن پوچھے کون ان کا رابطہ ہی نہیں ہے اگر رابطہ ان سے ہے تو تمہارے طریقت میں اکہ دکا ہے یعنی ایک ہے اکہ دکا ہے چند ایک ہے اکہ دکا ہے ایک ہے نہیں اکہ دکا تو خدا کا شکر کرو تو میں امین شمین کہوں اگر تم ایسے سمجھتے ہو کہ اگر انہوں نے یہ حقیقت ہے تم مجھ کو امین شمین نہ کو تم یہی کہو اس نعمت کو دیکھیں جیسے عرب میں محبت سے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہیں اس سے خیریں آتی ہیں اس کے رابطہ خدا رسول سے ہے تو پھر کہتے ہیں اوپر اللہ نیچے وہ ہے ایسے تم تصور کرو شاید اللہ تم کو دکھاوی دے کہ اوپر اللہ نیچے شکمید ہے میں اپنے کو کہوں امین شمین تم نہ کہوں من اللہ بڑے مزے کی باتیں ہیں آقا جو خوش ہو رہا ہے خدا کی قسم خوش ہو رہا ہے کہ پیغام حکمت سے پوچھاتا ہے اور کہا بھی ایک دفعہ نبی جی نے کہی ہے تم کو حکمت دی گئی ہے ایسے فرمو اس لیے میری کسی نہ پیر سے لڑائی ہے نہ لیڈر سے لڑائی ہے میں سب کی خیر چانتا ہوں اور ان کی خیر تب ہی ہوگی جب ان کو نبی آزم سے موافقت ہوگی اس لیے کہتے ہیں ان سے موافقت ہونی چاہیے یا ان سے مخالفت ہونی چاہیے ہاں تو یہ کوشش کریں گے ان کو میں نے یہاں تک نبی کا ان کا پیغام لاکہ دے دیا ہے واقعی دعائیں میں بھی ملک کے لیے کرتا ہوں آپ بھی کرتا ہوں ان کی مرضی مانیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں تو انہوں نے بہت بڑا اپنے ہاتھ سے ایک نعمت گوا دی کہ نبی کریم توجہ دینے والے ہیں لیکن انہوں نے ان کی توجہ سے احراز کیا نہیں لکھ دیا تو پھر ان سے جیسے ان سے بڑا بدبخت دنیا میں پھر نہیں ہے جن کو نبی کریم توجہ دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ چھوٹی نعمت ہے بڑی